پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کرنے والے بھگوہ لیڈر کمل اشتیواری کا دن دہاڑے قتل دو بھگوہ داریوں نے گھر میں گھز کر گلاریت کر اتارا موت کے گھاٹ واردات کے خلاف بھگوہ تنظیموں کے شدید احتجاج کے سبب علاقے میں کشید کی کمل اشتیواری قتل معاملے میں گجرات سے سات افراد کو حراست میں لیا گیا جبکہ بجنور میں مولانا انوار الحق سے بھی پوچھتاچ مولانا کے خلاف بیوی نے درج کی ہے نام زدفعیار دوہزار پندرہ میں مولانا نے کمل اشتیواری کے سر پر رکھا تھا دیڑ کروڑ کا انام کملش کی مانے بی جے پی نے تا شیف کمار گپتہ پر لگایا قتل کی سادش کا الزام اہل خانہ میں سے دو کو نوکری جبکہ معاوزے کا بھی مطالبہ معاملے کو اینائیے کے حوالے کرنے کا بھی امکان اور انگاباد میں انتخابی ریلی کے بعد جوش میں نظر آئے اوے سی اسٹیج سے اتر رہے اوے سی کی ویڈیو کو ڈانس قرار دینے کی میڈیا کی کوشش بابری مسجد معاملے مسولہ کے فارمولے پر ہندو توہ تنظیموں میں درار ویڈیانتی بولے رام جنم بھومی کے بدلے نہیں دے سکتے مترہ کاشی ہندو مہا سبا نے کہا سالسی کی کمیٹی پر ریپورٹ کرنا چاہیے جبکہ وی اچ پی نے سالسی کی ریپورٹ کو کیا خارج سالسی کی بات سے مسلم فریقوں کا بھی صاف انکار سنی وقت بورٹ کو چھوڑ کر سبھی مسلم فریقوں نے بیان جاری کر کسی بھی سمجھوتے سے کیا انکار کہا صرف سنی وقت بورٹ کے چہر میں نکی ہے سالسی کی بات آل انڈیا مسلم پرسنل لاؤ بورٹ نے بھی جاری کیا وضاحتی بیان بابری مسجد سے متعلق صلاح اور دعوے سے دستبرداری کے خبروں کو قرار دیا محض افواہ مسلمانوں اور برادران وطن سے امن و امان برقرار رکھنے اور افواہوں پر کان نہ دھرنے کی اپیل کی مہراش رہریانہ میں آج تھم جائے گا انتخابی پرشار کا شور اور آج آخری دن پی ام موڈی امید شاہ جھوکیں گے پوری طاقت عوام کو لبانے کے لئے وعدے تو اپوزیشن پر جم کر سا دیں گے نشانہ 21 اکتوبر کو ہونی ہے ووٹنگ کہ جریوال سرکار کا دہلی کے عوام کو ایک اور بڑا تخفہ آج دہلی میں مزید سو محلہ کلینک کا ہوگا افتتاح دسمبر تک پانچ سو محلہ کلینک شروع کرنے کا عزم پی ام سی بینک سارفین کی مشکلیں کم ہونے کا نہیں لے رہی نام سپریم کورٹ کا معاملے کی سماعت سے انکار ہارٹ سرجری کے لئے پیسہ نہ نکال پانے سے ایک اور بینک اکانڈ ہولڈر کی موت اب تک چار ہوئی مرنے والوں کی تعداد چار لوگوں کی موت کے بعد بھی نہیں سمجھلی سرکار اور آر بی آئے آج ممبئی میں آر بی آئے دفتر کے باہر سیکڑوں اکانڈ ہولڈرز کا احتجاج چار لوگوں کی موت سے لوگوں میں غصہ ہندووں کے خودساختہ گروہ کلکی بھگوان کے ٹھکانوں پر چھاپمار کا روائی پانچ سو کروڑ کی غیر اعلانیہ جائدات کا انکشاف خود کو وشنو کا دسوہ اوتار قرار دیتا ہے کلکی بھگوان الیکشن سے آئین قبل مہراشر میں کسانوں کے حالتظار پر ریپورٹ سے بڑھ سکتی ہیں بی جے پی کی مصیبتیں ریپورٹ کے مطابق گدشتہ سال مہراشر میں روزانہ سات کسانوں نے کی خودکشی گدشتہ پانچ سالوں میں کسانوں کو دیے جانے والے معاوضے کو گھٹانے کی بھی سامنے آئی بات پہلو خان کے قاتلوں پر شکنجا کسنے کے تیاری کانگریس حکومت نے عدالت میں داخل کی اپیل ریپورٹ کے مطابق جانچ کے دوران قانونی طریقوں پر صحیح طرح سے نہیں ہوا تھا عمل مابلنچک کی ویڈیو ثبوت اور اسٹنگ آپریشن کی ویڈیو کو بھی عدالت میں ثبوت کے طور پر نہیں کیا گیا تھا پیش پہلو خان کے قاتل آج بھی گھوم رہے ہیں آزاد چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے اگلے چیف جسٹس کے لیے جسٹس بوبڑے کے نام کی سفارش کی سترہ نومبر کو جسٹس رنجن گوگوئی کے مدت کار ہو رہی ہے ختم سپریم کورڈ نے آسام انارسی کے کارڈینیٹر پرتیق حضیلہ کو مد پردیش منتقل کرنے کی دیہدائیت ذرائع کے مطابق انارسی کے حتمی فہرس سے ناراض بی جے پی لیڈران کے نشانے پرتیق حضیلہ مرنہ بدردین اجمل بولے تبادلے سے انارسی کے تیاری میں مشکلات میں اضافے کا امکان افغانستان کے ننگھار میں مسجد پر دشتگردانہ حملہ حملے میں باسٹھ نمازی شہید جبکہ پچھپن افراد شدید زخمی دھماکی کے وقت مسجد میں تین سو پچاس افراد ادا کر رہے تھے نماز